شیخ اگلہ سوال یہ ہے کہ رموان مبارک میں عورتوں کے مسائل حیض کے نفاس کے اور بعض خواتین کو استحادہ کے مسائل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے روزے کس طرح رکھے جائیں گے نہیں رکھے جائیں گے کون رکھ سکتا ہے کون نہیں رکھ سکتا بسم اللہ والحمدللہ خواتین کے حوالے سے بھی سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے ان چیلوں کے اندر اس چیل کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا بیان کرنا کیونکہ بعض اوقات خواتین پریشان ہو جاتی ہیں اور خوصوصا رمضان کے حوالے سے جب اس طرح کیا پیرڈیں شروع ہوتا ہے تو پریشان ہوتی ہیں کہ میں روزے رہ گئے اور اگر یہ آخری عشرے میں آ جائے تو اور بھی زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ میں ترداد کو جاگنا تھا اس طرح کی چیلیں اس بارے میں مجھے نبی اکمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتی سیاد آ رہی ہے جب آپ حجد وعدہ کے موقع پر آپ آئے مکہ پہنچیں تو بھی رستے میں تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دوجہ امطہ حرہ ان کو حید آ جاتا ہے آپ خیمے میں جاتے ہیں تو بیٹھی رو رہی تھی آپ نے پوچھا کیا ہوا شاید کہ تم کو حید آ گیا تو انہوں نے کہاں کیاں ایسا ہی ہے آپ میں کے تمہیں اس پر پریشان ہونے کی روزی یہ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے جو آدم کی بیٹھیوں پر لکھی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں مقدر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اسے میں بہت بڑے حکمتیں ہیں جن کو ہمیں عبور کرنا چاہیے شرح صدر کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے بغیر کسی طرح کے چیزوں کے پر اوپر کوئی دل کو تنگ کیے تو روزے کے حوالے سے بھی یعنی اس بارے میں اسلام کے حکامات ہیں مول ممین آشور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے حرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم یعنی کہ حید آتا تو ہمیں روزے کے قضا کرنے کا حکم دیتے اور نماز قضا کرنے کا حکم نہ دیتے یعنی کہ حید کی حالت میں ہمارے روزے چھوڑتے نمازیں ہم نہ پڑتی اور بعد میں ان روزوں کو قضا کرتے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ واقعی عورت جو ہے وہ اس پیرٹ میں اس دوران روزانی رکھے گی اور اس طرح دوسری حدیث اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیار فرمائی علیہ وسلم اذا حاضر لم تسم ولم تصلی کہ جب عورت جو ہے حید میں ہوتی ہے تو نہ روزہ رکھتی ہے اور نہ نماز پڑتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا حید کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے صحیح نہیں ہے بلکہ نجائز ہے تو اور اگر رکھ پی لے جانبوجھ کر تو وہ اس کا روزہ نہیں ہوگا اور اگر روزہ رکھا ہوا ہے سہری کر لی تھی اور کسی وقت بھی دن میں حید شروع ہو جاتا ہے چاہے وہ مغرب سے چند لمحات پہلے بھی کیوں نہ ہو تو اس کا روزہ دوڑ جائے گا اس کا روزہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ پر اس کو روزہ کی قضاء کرنا ہوئی اور اگر روزہ ان کے اپنے حید اس کا چند لہا تھا اور فجر سے چند لمحات پہلے فجر تلوح ہونے سے ایک لمحات پہلے ہی اس کا حیث ختم ہو جاتا ہے تو اس کے لئے اس دن کا روزہ رکھنا ہے اس کو وہ پرفر ہو جاتا ہے چاہے وہ غسل نہیں کر سکے گی فجر تلوح ہونے والی ہے فجر تلوح ہونے والی ہے فجر تلوح میں ٹائم لگے گا چاہے غسل اس کا فجر تلوح ہونے کے بعد بھی کیونہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ کی نیت کرے سہری کرے اور روزہ رکھے اور غسل بعد میں کبھیلے چاہے فجر تلوح ہو چکی ہوگی جس طرح کہ مرمون عائشہ رضی اللہ کی حدیث آتی ہے کہ نبی اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم باوقات جنابت کی حالت میں ہوتے اور فجر تلوح ہو جاتی اور آپ اسی حالت میں روزہ رکھتے اور فجر تلوح ہونے کے بعد آپ غسل کر کے پھر نواز پڑھتے ہیں تو کہنے کا مقصد کہ روزے کے آغاز شروع کرنے میں تحارت کا ہونا ضروری نہیں ہے بس عورت کا پاک ہونا ضروری ہے پاک ہونے کا مراد یعنی اس کو حید و نفاس اس کا ناچ اللہ ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت حید و نفاس کے حالت میں روزہ نہیں رکھے گی جو حید کی حالت ہے یہ نفاس کے نفاس کیا ہوتا ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے وہ عورتوں کے مختلف اس میں ٹائم ہوتے ہیں کسی کو تھوڑے دن کسی کو زیادہ دن آتا ہے تو نفاس کے بھی وہی سارے حکامات ہیں جو حید کے ہیں نماز روزے کے حوالے سے تو حید و نفاس کی حالت میں روزہ نہیں رکھے گی اور جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کو بعد میں قضاء کرے گی جیسے اس کے لیے ممکر ہو ایسے تو یہی چاہیے کہ آدمی ان چیزوں میں جلدی کرے تاخیر نہ کرے کیونکہ اللہ کے طرف سے فریضہ ہے لیکن اگر تاخیر بھی ہو جائے تو جائز ہے مشکل نہیں مولمو امیر آشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتی ہیں کہ میرے رمضان کے چھوٹے روزے ہوتے جو میں شابان میں رکھ سکتی یعنی اگرے رمضان سے پہرے شابان میں ان کو رکھتی تو اس سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ اگر ان کے عورت ان کو لیٹ بھی کر دے تب بھی جائز ہے یعنی اس کے آسانی پر ہے کہ جب بھی چاہے ان کو قضاء کر سکتی ہے تو یہ ہے جو حید و نفاس کی حالت میں روزے چھوٹتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے سوال کیا ہے استحادہ کے بارے میں کہ استحادہ کے حوالے سے استحادہ وہ خون ہے جو بیماری کا خون ہوتا ہے اور عام طور پر اس خون پرنگت اس کے کیفیتیں جو ہے حید کے خون سے الگ ہوتی ہیں استحادہ کا خون جو ہے استحادہ کے دوران عورت پاک ہوتی ہے وہ حید کی طرح ناپاکی کے حالت میں نہیں ہوتی کہ جس میں اس کو نماز روزہ نہیں کرنا لیکن استحادہ کے حالت میں عورت پاک ہے روزہ بھی رکھے گی نماز بھی پڑے گی اور سارے وہ چینے کرے گی کہ جو عام پاک عورت کرتی ہے تو اس حیدہ کا تعلق روزہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے اس میں یہ بھی مسئلہ آتا ہے بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر عورت اس کا حید ختم ہو جاتا ہے دن کے دوران پاک ہو جاتی ہے تو تب بھی اس کو اجازت نہیں کہ باقی دن کھائے پیئے اس کو باقی دن کھانے پیرے سے منع ہو جاتی لیکن یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے شیخ عمر عثیمین رحمت اللہ علیہ اس قول کو ترجیح دیتے ہیں کہ مسافر ہو یا حیدہ عورت ہو کوئی بھی ایسا شخص ہو جس نے عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہو اور پھر دن کے دوران اس کا عذر ختم ہو گیا بیمار تھا بیماری ختم ہو گی مسافر تھا گھر میں لوٹ آیا حید تھا ختم ہو گیا تو اب اس کو باقی دن کا باقی حصہ بھی کھانے پیرے کی اجازت ہے کیونکہ اس کا روزہ چھوڑنا جو تھا وہ اللہ کی حکم سے تھا اللہ کی طرف سے اجازت تھی اس لیے یہ مسئلہ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت اگر حید سے پاک ہو جاتی ہے دن کے کسی حصے میں بھی تو اس کو روزہ تو نہیں رکھے گی لیکن اس کو باقی دن اس کو کھانے پیرے کی اجازت ہے اس کو کھانے پیرے سے ممارت نہیں ہے جزاکم اللہ خیر شیخ شیخ اگلا سوال یہ ہے کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورتیں ان کی بابت جو ہے وہ روزہ کی کیا احکامات ہیں حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ وَلَعَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَى وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِرِ وَالْمُرْدِ اَسْسَوْمُ کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر اور حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت سے روزہ معاف کیا ہے معاف کرنے کا معنی کہ اس کو اس وقت اجازت ہے کہ روزہ چھوڑے گی اور بعد میں وہ چھوڑے ہوئے روزہ قضاء کرے گی تو حاملہ عورت حمل کے دوران ہو اسی طرح بچہ پیدا کرنے کے بعد بچے کو دودھ پیرا رہی ہے دودھ پیرانے کی اس کیفیت میں ہو اور اس کو اگر حمل کے دوران روزہ رکھنے میں مشقت ہوتی ہے اس کے لیے یا بچے کے لیے کسی لحاظ سے بچے کی صحت پر فرق پڑتا ہو یا دودھ پیرانے کی اس عمر میں ان کے اس کے لیے دوران روزہ رکھنے میں مشقت ہوتی ہو دودھ کم ہو جاتا ہو بچے کو دودھ صحیح نہ ملتا ہو تو اس حالت میں حاملہ اور دودھ پیرانے والے عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور بعد میں وہ صرف چھوڑے ہوئے روزے قضاء کریں گی یہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ روزہ قضاء کرنے کے ساتھ وہ فدیہ دیں گی اگرچہ اس میں علماء کے اس مسئلے پر اختلافات ہیں تین قول ہیں بعد علماء نے کہا ہے کہ روزہ بھی رکھے گی اور فدیہ بھی دے گی اور بعد نے کہا ہے کہ صرف فدیہ دے گی اس حدیث کی روپر جو ہم نے ذکر کی ہے کہ اللہ نے ان سے روزہ معاف کر دیا ہے اور معاف کرنے کا معنی یہ سمجھا کہ بلکہ معاف ہو گیا ہے لیکن ہم کہیں گے کہ جس طرح مسافر پر بلکہ معاف نہیں ہوا اس طرح ہی حائزہ اور دودھ پرانے والی عورت پر بھی حاملہ اور دودھ پرانے والی عورت پر بھی بلکہ معاف نہیں ہوا بلکہ وہ معافی ایک وقت تک تھی کہ بعد میں اس کو خدا کرنے کی تو جو صحیح علماء کا قول اس مسئلے پر کہ عورت یعنی کہ حمل کی حالت میں دودھ پرانے والے پرانے کے ایک اس قیفیت میں روزہ چھوڑنے کی اس کو ضرور تحت چھوڑ سکتی ہے لیکن بعد میں اس کو روزوں کو خدا کرے گی جب بھی اس کے لئے ممکن ہوگا اس کے ساتھ اس کو فدیہ دینے کی روزے کے ساتھ یعنی سے روزہ نہ رکھے فدیہ دینے ایسی چیزیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حال ہے فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ اللہ نے مریض مسافر کے لئے حکم دیا ہے کہ وہ باقی دنوں میں اس کی عدت پوری کرے اور حاملہ اور دودھ پرانے والی عورت بھی مریضہ اس کا حکم بھی مریض کی طرح ہے تو جو مریض کا حکم ہے وہ ہی ان عورتوں کا حکم ہے کہ وہ بعد میں صرف چھوڑے ہوئے روزوں کے ان کی خدا کریں گی ان کے ساتھ اس کو ان کو فدیہ دینے کی بہت نہیں ہے بارک اللہ جزائیکم اللہ خیر